اسلام علیکم دوستوں دوستوں دنیا میں جب بھی کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو پولیس اسے ایرسٹ کرتی ہے اور جرم کے اسحابسی سے زیادہ دی جاتی ہے آج کل تو مجرم کو جیل یا فانسی ہی ہوتی ہے لیکن دوستوں ہسٹری میں لوگوں کو ایسی قتلناک سزائے دی جاتی تھی جن کو عام شخص ایمیجن بھی نہیں کر سکتا تو دوستوں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ترچر اور آنیویل پنشمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کے طور پر بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے گزارش کی جاتی ہے چلن کو سبکرائب کر دیں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ دیکھتے رہیں نمبر ایک کل ہیلنگ دوستوں کل ہیلنگ خاص طور پر مجرموں کے لیے ایک ترقی سزا تھی جیسے سویویں صدی کے آخرے میں ڈیچ بیریان ایک خواب میں دیکھا تھا مجرموں کو رسی سے بان کر جہاز کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پانے کی اندر گزیٹا جاتا تھا اگرچہ بہت سے افراد ڈوبنے یا اندرونی چوٹو گئے ویسے اس میں شخص سے مار گئے لیکن ازریعہ طور پر اس کا مقصد ہمیشہ محلک نہیں تھا دوستوں جن مردوں کو کیل ہیلنگ سے سزا دی جاتی تھی وہ اکثر جہاز کے نیچے بانکولوں کے ذریعے بیرہ میں سے کٹے جاتے تھے وہ نشانات زندگی کے ساتھ اپنے ساتھ لے جاتے تھے دوستوں صدیوں پہلے یہ مشرقی ایشیا سے انگلینڈ تک پھانسی گئے ایک عام طریقہ تھا مجرم کو ابلتے ہوئے پانی میں تیل یا ٹار کے برتن میں رکھا گیا جہاں بیانک تجربے کے لیے مجرم کو تھنڈ نمائی رکھا جا سکتا تھا دوستوں پھر اسے ابلتے ہوئے پانی میں پھینکا جاتا تھا ہنی ہشتم کے اید کے ریکارڈ سے مطابق پتہ چلتا ہے ریڈ ٹارچر دوستوں ریڈ ٹارچر جیسے کی حال ہی میں یہ فلم ٹو فارس ٹو فیوریز اور ٹی وی سیز گیم آف تھرونز میں پیش کی گئی ہے اس خوفناک عزیز کی شکل میں ایک بھوکھا اور بیمار چوہا شکار کی نالی پیٹ یا سینے پر ایک بارٹی میں رکھا گیا ہے اس کے بعد بارٹی باعث سے گرم کر دی جاتی تھی اور چوہا بسکت انسان کے جسم اور اس طرح کے دوسرے ایزار سے آہستہ آہستہ نگل جاتا تھا دوستوں چین نے سزائے موت کو حیران کن محصر بنا دیا ہے یہ واقعی حیرت کی بات ہے کہ چین دنیا کے کسی بھی ملک میں سلانہ سب سے زیادہ سزائے موت دیتا ہے ٹیکس کی دوخردی آتش جنی اور جسم فروشی سمیت متدر جرائم کی سزائے موت ہے چین میں اب بھی بہت ساری سزائے موت موبائل پر درامد کرنے والے یونٹوں وینوں میں کی جاتی ہے جو محلک انجیکشن کے لیے پبندیوں اور منشاعت سے لیس ہیں دوستوں میں جو عام طور پر پولیس وین کی طرح دکھائی جاتی ہے دوستوں درائنگ اور کارٹرنگ ایک انتائیز علمانہ طریقوں میں سے ایک ہے یہ گیر ممولی سزائے اس پر یقین کرنا ابھی بھی مشکل ہے کیونکہ یہ ایک اصل چیز ہے جس کا تصور اقیقی انسانوں نے کیا تھا اور اصل بدقسمتی جانا کو ہوا تھا دوستوں پہلی بار یہ سزائے انگلینڈ میں تیری صدی میں پیش کی گئی تھی مجرم کو گھوڑے سے بان لیا گیا اور اسے پانسی کے پھندے پر کھینچ لیا گیا اور پھر عام طور پر اسے پانسی پر لٹکا دیا گیا ہو سکتا ہے کہ اسے نیچے اتار دیا گیا ہو یا اس کا سر کلم کر دیا گیا ہو اس کے بعد مجرم کو چھڑا لیا گیا یعنی اس کے جسم چوتھائیوں میں تقسیم ہو گیا تھا دوستوں بعض اوقات ہر ازاہ کو ایک مختلق گھوڑے سے بان کر اور مخالی سمتوں میں دڑھاتے ہوئے یہ سزا گھداری کے مجرموں کے لیے مقصود تھی دوستوں اس سزاہ کو اٹھار سستاسی میں ختم کر دیا گیا تھا تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پسند آئے ہوگی تو آج کے لیے بس اتنے ہی اللہ حافظ